بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک ایچ ایر کے کانسپٹ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں which relates to compensation تو آئی ایس ایم آویر کہ ہم organizations میں scales ہوتے ہیں اور scales میں لوگوں کو move کیا جاتا ہے ان کے compensation کو ایم آویر آف دیٹ اور ظاہر سی بات ہے کہ internal parity کا بھی ایک issue ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی کو اگر ہم زیادہ reward دے دیں گے یا compensation کر دیں گے تو دوسرا آدمی میں feel کیا ہے مجھے تو نہیں اس کو کیوں اتنا زیادہ دے دیا ایسا کیا کر رہا ہے اوکے this is fine this is looking at things from one point of view لیکن ایک اور اس میں point of view یہ ہے ایک اور point of view اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے take example of a small organization or take example of a small restaurant کہ اس میں آپ کے پاس لیٹسے دو شیف ہیں ان میں سے ایک شیف جو ہے نا ایسا کھانا بناتا ہے کہ کسٹمر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ کیا مزے کا کھانا آپ نے بنا دیا اور اتنا بریلینٹ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے کسٹمرز آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو می بھی اگر آپ اس کو increment دیں گے تو می بھی اس کو increment آپ 10% 15% نہیں می بھی 5 times salary increase کر سکتے ہیں می بھی 10 times کر سکتے ہیں می بھی 30 times salary بھی increase کر سکتے ہیں provided کہ وہ revenue اس سے زیادہ generate کر رہا ہے تو ایسے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی وہ دوسرا شیف کیا feel کرے گا اس کی اتنا ہی تو depending on the real world میں کیا ہے point یہاں کیا ہے کہ اگر کام کا آدمی ہے and he is bringing value to the organization اور وہ تو اس کو اس کے لیے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں bog down رہیں گے کہ جی وہ فلانا ہے اور internal parity کا کیا ہوگا تو یہ lose کریں گے آپ تو real world میں in businesses کام کے آدمی کی reward اور ایک average آدمی کی reward کا کوئی comparison نہیں ہے ٹھیک ہے it cannot be it can be 10% it can be 30 times more salary if he is bringing that if the person is adding value تو پھر اس وقت آپ internal parity کے چکر منی پر سکتے ہیں I am aware it is not that it is not as simple as I am saying I understand that لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض زیادہ کام کے آدمی کا reward یا compensation ٹھیک ہے اس کی کوئی limit دوسرے ایک ایسے آدمی سے نہیں compare کر سکتے وہ depend کرتا ہے کہ what value that person is bringing اس کے حساب سے ہونی چاہیے بہت زیادہ اگر آپ bog down رہیں گے تو پھر loose کریں گے اپنے آدمی this is just a thought a compensation of a brilliant man who is bringing value to the to your business or to your organization can never be compared with compensation of average people who are doing and who are just performing thank you very much